رازدھانی دہرہ دور میں کرسمس کو لے کر لوگوں میں خاصا اتصاحت دیکھنے کو ملا ہے جہاں ایک طرف نئے سال کے جشن کو لے کر تیار یا جورو پر ہیں تو بہنی دوسری طرف کرسمس کے تیوہار کے چلتے انیکوں چرچ گلزار نظر آئے صبح سے ہی لوگوں کی اچھی خاصی بھیڑ چرچ میں دیکھنے کو ملی ہے چرچ میں آئے لوگوں کے مطابق آج کا دن ہر بھارتیے کے لیے بہت خاص ہوتا ہے سانت ہی اس دوران سب کو کرسمس کے بدھائی دیتے ہوئے مہیلہ نظر آئی آپ کو بتا دیں کہ کرسمس کو عیسائی دھرم کے ساتھ ساتھ پورے بشو بھر میں انہیں دھرم کے لوگ بھی دھوم تھام سے مناتے ہیں ہم نے رات کو کیک کٹا تھا اور ہم ہر سال یہاں پہ آتے ہیں کیک کٹے اور بہت انجوائے کرتے ہیں بہت مستی مارتے ہیں میں اور میری بہن اور ہمیں ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں جیجیس کے لیے جیجیس بتاتے ہیں کہ سب لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے ویسے ہم لوگ بھی ہر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں اور سب سے بولیں گے کہ سب ہیلپ کریں اور سب کو میری طرف سے اور میری پوری فیملی کی طرف سے میری کرسماس اور آپ لوگوں کو بھی دھیر ساری میری کرسماس یہ کرسماس ایک پریم کا پروہ ہے اور یہ یاد دلاتا ہے کہ ایشور کا بیٹا اس دردھی پہ آیا بچن کہتا ہے کہ ایشور نے منوشی کو اتنا پیار کیا کہ اس نے اس کے لیے اپنے اکلوتھے بیٹے کو سمرپت کر دیا تاکہ جو کوئی اس میں وشواس کرے اس کا سروناش نہ ہو ایشور کا اکلوتھا بیٹا اس دنیا میں آیا ایک پریم کے خاتر اس نے اپنے آپ کو پونڈ روپ سے سمجھ سمانب جاتی کے لیے سمرپت کر دیا اور وہ بالک ایک چرنی میں جنم لیتا ہے بیت لہم ایک جگہ ہے وہاں پر ایک چرنی میں ان کے پتا یوسف اور ماں مریم ان کے ساتھ میں ہے تو ماں مریم اس اپنے ننے مونے لال کو ایشور کے بیٹے کو ایک جرنی میں جنم دیتی ہے